السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد تو آج کی سوڈ میں بات کرنے جا رہے ہیں جتنے بھی ایشوز ریلیٹڈ ٹو اپلائی نرسنگ ان فورٹی تھری نرسنگ کالوجز آف گورنمنٹ جتنے بھی ایشوز بچوں کو اس میں پیش آئے ہیں اور اس کے لئے ان کے سلوشنز جہاں تک جن پرابلمز کے سلوشنز ہیں وہ بھی اس ویڈے میں ڈسکس کریں گے اور ابھی جو ہے نا آپ کے پاس تین دن ہیں اپلائی کرنے کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور جتنے بھی آپ کے ریلیٹڈ ایشوز آئے ہیں اور جن بچوں نے گلتیاں کی ہیں میں ان کی جو گلتیاں ہیں وہ بھی میں نشان دھئی اس میں کر دوں گا تو آپ نے پوری ویڈے دیکھ لینی اور آپ کا جو اس پرابلم تھا وہ آپ کا دیکھیں اگر اس میں سول ہو جاتا تو آپ اپنا پرابلم سول کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں کہ کون کون سے پرابلم کافی سادے کب زیادہ بچوں کو پیش آئیں اور اس کا سلوشن بھی جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے جو ہے نا آپ اس کو سول کر سکتے ہیں اپنے پرابلمز کو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریجسٹریشن ایشوز دیکھیں ریجسٹریشن ایشوز میں بھی جو دو تین ٹائپ کے ایشوز ہیں جیسے کچھ بچوں نے جو ہے پچھلے سال اپلائے کیا تھا اور انہوں نے جو جی میل اور نمبر سے ریجسٹر کیا تھا انہوں نے دوبارہ اگین اسی جی میل اور نمبر سے ریجسٹر کیا جب انہوں نے اگین اس نمبر اور جی میل سے ریجسٹر کیا اور اس کے بعد وہی سیم جو ہے انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ استعمال کیا تو ان کا جو چلان تھا وہ بلینک آ گیا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے پچھلا جی میل نہ نمبر یوز کرنا ہمیشہ نئے سیرے سے ریجسٹریشن کرنی ہے اور نیا نمبر اور نیا جہان اپنے جیمیل استعمال کرنا اس کے علاوہ ریجیسٹریشن میں ایک ایشو اور تھا کہ اب جن لوگوں نے جو ہے نا میس کے ایمیل دوبارہ ٹھیک کر لیا لیکن نمبر سیم پرانا یوز کیا تھا تو ان کا بھی ایشو آیا اور اس کے علاوہ جن بچوں نے جو ہے جیسے جیمیل اور جو نمبر ہے اس سے اپلائے کر لیا لیکن ان کی کہیں گلتی ہوگی مثال کے طور پر کسی کا ایڈی کار نمبر غلط ہو گیا تو انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے جو ہے نا اس اپلیکیشن کو سممیڑ نہیں کیا اس کو ویسے کے ویسے چھوڑ دیا اور نئے سیرے سے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے نئے جیمیل استعمال کیا اور نئے نمبر استعمال کیا اس کے ثروح انہوں نے ریجسٹر تو کر دیا لیکن جیسے ہی انہوں نے جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وہاں پر انٹر کیا اور اس کو نیکسٹ کیا پھر دوسرے سٹیپ پہ گئے پھر دوسرے سٹیپ پہ گئے جہاں پہ آپ کا چلان فارم آپ نکالتے ہیں جب وہ آپ کا سٹیپ آیا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ جو ہے نا ان کا چلان فارم جدا وہ بلینک آ گیا اب بلینک چلان فارم آپ نہ سول کروا سکتے ہو اب اس کے دیکھیں ایک دو قسم کے آپ کے جو ہے نا سلوشنز ہیں یا تو آپ جو ہے نا اس کو ہیلپ لین کر سکتے ہو ہیلپ لین پر کال کر سکتے ہو وہ اٹھاتے نہیں ہیں تین ہیلپ لائنگ نمبر دیئے ہیں لیکن وہ اٹھاتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایشو تھا جن بچوں نے جو ہے نا دوبارہ اگن اگن اپلائیس کی ہے تو ان کا بلینک چلان فارم کا ایشو تھا اس کو سول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے ہیلپ لائنگ نمبر پر کال کر کے ان کو یہ ایشو بتائیں اینڈ پہ میں آپ نے میں نے آپ کو تمام پرابلمز کا سلوشن بھی بتانا ہے وہ بھی آپ نے اس کو غور سے سن لینا ہے اس کے بعد پریفرنسیز ایشوز کیا تھا پریفرنسیز ایشوز یہ تھا کہ جو کافی زیادہ بچے تھے ان کے پریفرنسیز پہلے نمبر پر سیلیکٹ نہیں ہو لی تھی تو وہ ویب سائٹ کا ایشو چل رہا تھا تقریباً تین چار دن چلا تھا اس کے بعد پریفرنسیز سیلیکٹ ہونا شروع ہو گئی تھی پریفرنسیز سیو نہیں ہوتی تھی اور اس کے بعد کافی بچے تھے جو پوچھ دیتے سارا میرے اتنے نمبر ہیں یہ ہے وہ مجھے پریفرنسیز بتا دیں کافی زیادہ لوگوں نے میسیجز کی ہیں کافی زیادہ لوگوں نے انسٹاگران پر بھی کی ہیں اس کے لئے ویڈیو پہ تو بوت ہیں ٹیک ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا جانب یہ ہمارا نمبر ہے تو ہمیں پریفرنسیز بنا کے دیں میں تو یہاں پہ آپ کو ایکسپنیٹ کرنے جاؤں گا پریفرنسیز آپ نے خود سیلیکٹ کرنی ہے اقارڈنگ تو دی لازٹ میرٹ اقارڈنگ تو مائے ویڈیو جو میں نے ویڈیو بنائی تھی پریفرنس لسٹ کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ڈی ایس کیوز ہیں ان کا میرٹیزز کا کم جائے گا اور ٹیچنگ کا زیادہ جائے گا لیکن لازٹ میرٹ ٹیچنگ کا کم تھا اور ڈی ایس کیوز کا زیادہ تھا ابھی جو میں نے لائن بولی نا اس لائن میں کافی زیادہ بچے کنفیوز ہو گیا کسی کو نہیں پتا چلا کیا انہوں نے بتایا کیا ہے کیونکہ میں نے لازٹ میرٹ ڈیفرنٹ بتایا اور میں نے ایکسپیکٹیڈ میرٹ ڈیفرنٹ بتایا تو آپ نے اس کو خود سمجھ رہا ہے اور آپ کے جو پریفرنس میں ان سے آپ کے گھر کے ریلیٹڈ کوئی گھر کے ساتھ ہے یا کوئی نمبروں کے مطابق آپ کو پریفرنس صحیح لے کری اگر آپ کے کم نمبر ہیں تو آپ ڈی ایس کیوز کو سیلک کریں گے پریفرنسز پر تاکہ آپ کا نام جلدی آجائے یاد رکھیں کہ جب آپ 43 کے 43 کالوجز میں اپلائے کریں گے تو آپ کا نام آجائے گا جیسی مرضی اس پریفرنسز سیلک کرنے لیکن یہ ہے کہ لیٹ آئے گا لیٹ آنے کی جانسز ہوں گے تو پھر آپ ڈپریشن میں رہیں گے کہ میرا بھی نہیں آبھی نہیں آیا اگر آپ تھوڑے سی سمارٹ ورک کے ساتھ چلتے ہیں سمارٹ تھنکنگ کرتے ہیں تو جس طرح سے میں نے آپ کو پتایا ہے تو آپ کا نام جلدی آجائے گا بس یہ آپ کو فائدہ ہے یہ پریفرنسز کا ایشو تھا اس کے بعد ہم تیسری اپنے جو پرابلم تھا اس کے اوپر چلتے ہیں کہ ڈاکومنٹ ایشوز میں اس کے افتر بچے پوچھ رہے ہیں کہ سر ڈاکومنٹس کون سے ہم نے سمیٹ کرنے ہیں ہم نے اوریجنل ڈاکومنٹس سمیٹ کرنے ہیں یا ہم نے ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر اٹیسٹی ڈاکومنٹس ہے وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اب کچھ بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر ڈاکومنٹ تو وہ لکھا ہوا ہے اب ایڈوٹائزمنٹ کچھ بچے اتنی گھور سے پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں اب یہاں پہ آپ کا یہ سلیوشن ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈاکومنٹس سکینڈ اوریجنل سمیٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اٹیسٹی ڈاکومنٹ سمیٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں بلر نہ ہوں صاف ہوں اس میں آپ کو پیچھے کچھ اور چیز نظر نہ آ رہی ہو اور بالکل صاف ستھرے آپ اس کو ایڈڈ کر کے بالکل جو آپ کا ڈاکومنٹ اجسٹر آپ اس کی فارم میں ہی اس کو سمیٹ کریں باقی یہ چیزیں ہیں جو آپ اس کے اوپر جب ان چیزوں کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کے جو گلدی کے چانسے وہ کم سے کم ہو جائیں گے اس کے لئے آپ ہماری سرویس استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہم ہر چیز بتا کہ بچے کو گائیڈ کر کے ایک ایک سٹیپ ویریفائی کر کے ان کا پلائے کراتے ہیں نیچے آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ نے چوتھے سٹیپ کے اوپر کیا ویریفیکیشن بھی فور سمیشن اب دیکھیں بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ویریفیکیشن سے کیا مراد ہے کیسے آتی ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے ڈیٹ آف برت اپنی دیکھنی ہے آپ نے ساری انفرمیشن کو دوبارہ ویریفیکی کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اب ویب سائٹ ان کی ہے کافی زیادہ سلو ہے اس میں کافی زیادہ پرابلمز آتی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پہ آپ کی انفرمیشن جا ہے وہ آٹومیٹیکلی غلط ہو سکتی ہے کافی بچوں کیا سب یہ ہے ان کی انفرمیشن پہلے ٹھیک ہوتی ہے لیکن انڈ پہ جا کے جب وہ ویریفیکیشن لوگ ان کا سامنے جو ان کا پیج آتا ہے وہاں پہ ایڈیٹ کو آپشن بھی ہوتا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی انفرمیشن لوگ ہوتا ہے اس کو کلک کر کے اس کو اسی ٹیم ٹھیک کر سکتے ہیں سمیشن سے پہلے ٹھیک ہے تو ویریفیکیشن سے یہ مراد ہے کہ آپ نے جو پوری اپنی فائل آپ کی انڈ پہ کھولے گی چلان سمیٹ کرانے کے بعد تو آپ نے اس کو ویریفیک کرنا میز اس کو اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں یا کوئی چیز غلط ہے تو اس کو آپ نے وہیں ایڈیٹ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسیپٹ انڈ سمیٹ ایکسیپٹ انڈ سمیٹ اس کیا مراد ہے جب آپ ساری انفرمیشن پڑھنے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ایک اوپشن ہوتا ہے جنریٹ کوڈ آپ کافی زیادہ پچھے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ سر جنریٹ کوڈ ہمارا نہیں آرہا یا جنریٹ کوڈ کیسے کرنا ہے جنریٹ کوڈ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے اس نمبر پہ جس نمبر سے آپ نے ریجسٹر کیا تھا اس نمبر سے اس نمبر پہ آپ کا اوٹی پی کوڈ آئے گا آپ نے وہ کوڈ اٹھانا ہے اور آپ نے نمبر اٹھانا اور اس کو پیسٹ کرنا ہے اب آپ پوچھیں گے پیسٹ کہاں کرنا ہے جب آپ جنریٹ کوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکشن دے گا کہ ہم نے اوٹی پی آپ کے نمبر کو پر سینڈ کر دیا آپ اکسیپٹ سمیٹ پہ کلک کریں گے جیسے ہی اکسیپٹ سمیٹ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک نیا ٹیپ کھولے گا اور کہے گا کہ آپ یہاں پیسٹ کریں تو ان کا اوٹی پی نہیں رسیب ہوتا تو وہ اکسیپٹ سمیٹ کو پر کلک کرتے ہیں اکسیپٹ سمیٹ پر کلک جیسی کرتے ہیں ان کا ٹیپ غائب ہو جاتا ہے اور بعد جب اگین واپس آتے ہیں اپنی اپنی اپکیشن پر اپنی 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 میرے پاس اپنی 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 تو جن میں جو ایڈیٹنگ کا اپشن ہے وہ ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپلیکیشن سمیٹ ہو گیا بکوز وہ خود اپنے ٹائم میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیپننٹ سمیٹ سے پہلے پہلے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہو ایکسیپننٹ سمیٹ کے بعد آپ ایڈیٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ہمارے پاس یہ تیسرا جو اپشن ہے یہ بلینک چلان کے میں نے کوئی پہلے بتا دیا کہ بلینک چلان ان کا آرہ ہے جو اگین اپنے ڈاکومنٹس کو وہ کر رہے ہیں سیم آئی ڈی کارڈ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں یا پچھلے سال میں نے کوئی ای میل اور نمبر جس سے کیا تھا اس سال بھی اس سے کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہی تمام چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے اگر اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ اب بھی ہماری سیڈیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ایک ایک سٹیپ کے اوپر گائیڈ کر کے تب ہی آپ کا پلائے کرواتے ہیں تو نیچے یہ دیئے کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پلیز آپ نے رابطہ کرنا ہے آپ نے گائیڈ اگر لینی ہے تو آپ یہ ویڈیو کو بار بار دیکھ لیں کیونکہ کافی لوگ نمبر کے اوپر کافی کال اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے پروپر گائیڈ لینی ہے تو آپ ویڈیوز کو بار بار دیکھیں کرنا اپنے اپلایا کرونا تو اس نمبر کے اوپر آپ نے ورڈس اپ کو اپر رابطہ کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگیا اچھی لگیا تو لائک والے بٹن دبا دیں اور کمنٹس میں اپنے سوال پوچھیں ایک دوسرے کو آپ آپ کے سوال پوچھنے سے نا آپ کو کافی چیزیں آپس میں ہی سوال ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ کمنٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ کمنٹس میں سے ہے اب جن بچوں گا وہ بچے گوھر سے سن لیں جن کا کوئن کوئیش ہو گیا کہ کسی کا ایڈی کا نمبر غلط تھا کسی کوچھ غلط تھا کچھ غلط تھا اور انہوں نے ایکسیپنن سمیٹ بھی کر لیا تو ان کے لئے کیا سلوشن ہے ان کے لئے سلوشن یہ ہے کہ جب آپ کی تینٹیٹیو لسٹ لگے گی نا میں یہ جو انفرمیشن دے رہا ہوں یہ پچھلے سال کے ایکسپیننس کے مطابق تھے انہوں پچھلے سال جن بچوں کے ایسی غلطی ہیں دیا اس طرح کا ایشو تھا تو ان کو جو ہے دوبارہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپلیکیشن کو دوبارہ ایڈیٹ کر لیا اپنے ڈاکومنٹس جس ڈاکومنٹ ان کو مسئلہ تھا اس ڈاکومنٹ میں جو ہیں آپ اس کو دوبارہ ایڈیٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو اس سال بھی آپ کو تینٹیٹیو لسٹ میں چانسز ہیں کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو شاید ایڈیٹنگ کا ہاں اور ایک اور بات کہ جن بچوں کا ایسی کوئی ایشو ہے کوئی آئیٹی گارڈ کا نمبر غلط ہے یا اس طرح کوئی بھی ایشو ہے جہاں پہ ان کا کچھ اور مسئلہ آ رہا ہے تو سمیٹ آپ فیلال کچھ نہ کرنے سے کچھ بہتر ہے تو آپ سمیٹ کر دیں سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو اگر تینٹیٹیو لسٹ میں آپ کو انہوں نے ایڈیٹنگ کو اپشن دے دیا ہے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک اور بٹن دبا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ